نہیں ہے عمل کوئی یوم النگر میں خدا کو قربانی سے بھی جبارا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ ناظرین کو ہماری طرف سے زلحجت الحرام کا بابرکت اور مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو اس ماہ مبارک کے شروع کے دس دن انشاءاللہ ہم اور آپ ساتھ ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ اس دوران ہم مفتیان اکرام سے بہت سارے احکام قربانی سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے آخر تک اس پروگرام کو غور سے دیکھنا ہے کیونکہ کئی سارے ایسے مسائل ہوں گے جو شاید آپ کی زندگی میں بھی درپیش آئیں اور انشاءاللہ اس کا ہم شرحی جواب ہمارے مفتیان اکرام سے لیں گے پروگرام کا نام ہے احکام قربانی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے مدرشنگو کے ناظرین اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آٹھ ذل حجت الحرام کو ایک خواب دیکھا اور خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کی قربانی کرو جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس خواب پر غور کیا اور سوچا کہ کیا یہ خواب واقعی اللہ کی طرف سے تھا یا کہ شیطان کی طرف سے اسی لیے آٹھ ذل حجت کے دن کا نام یوم ترویہ رکھا اب جب اگلی رات آئی یعنی نو ذل حجت الحرام تو آپ نے ایک مرتبہ پھر وہی خواب دیکھا اور جب صبح ہوئی تو آپ نے یہ جان لیا کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے اس دن کا نام یوم عرفہ رکھا گیا اور جب پھر رات آئی تو ایک مرتبہ پھر آپ نے وہی خواب دیکھا اور آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا ارادہ فرمایا اسی لیے دس دن حجت الحرام کا نام یوم النحر رکھا گیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا اور قربانی کی نیت سے گھر سے چل پڑے جب آپ سفر پر نکلے تو شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ کے کسی جاننے والے کی شکل میں آتا ہے اور آتا ہے کہ کیا تم اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لئے جا رہے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی قربانی کرے تو شیطان کہنے لگا کہ ہاں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کی نیت سے گھر سے نکلے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو پھر میں ابراہیم اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اب شیطان اپنا دوسرا حربہ اپنانے کے لیے پہنچتا ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہی بات دھوراتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے کسی کام سے لے کر گئے ہوں گے تو شیطان کہنے لگا کہ نہیں وہ تو تمہارے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ کوئی بات اپنے بیٹے کی قربانی کریں شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کام کا حکم اللہ کی طرف سے ہے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کی پازداری اور اس کی فرمابرداری یہ تو ضروری ہے اب شیطان گویا یہاں سے بھی نامراد ہوتا ہے اور پہنچتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابو کسی کام کے ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے تو شیطان کہنے لگا کہ تمہارے والد تمہیں زباہ کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی بات دورائی کہ کیا کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے جائے شیطان کہنے لگا ہاں میں تمہارے والد کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ تمہارے والد کو ایسا لگتا ہے کہ اس کام کا حکم انہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے بھی وہی جواب دیا کہ اگر واقعی یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو پھر میرے والد کو یہ کام کرنا چاہیے اب شیطان یہاں سے بھی نامراد ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ شیر کرتے ہیں اس بات کا ذکر خود قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ شاندار جواب کہ آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے اس کی پاسداری کرنے والوں میں سے پائیں گے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں اور وارس کرتے ہیں کہ اے میرے بابا جان جب آپ مجھے قربانی کے لیے لٹائیں تو میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے گا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والد کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے ہاتھ پیر بھی باند دیجئے گا تاکہ درد کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے میں اپنے ہاتھ پیروں کو بہت زیادہ نہ ہلا پاؤں اور آپ عرض کرتے ہیں کہ میری والدہ کی بارگاہ میں آپ میرا کرتہ دے دیجئے گا شاید ہو سکتا ہے کہ میری والدہ کو میرے اس کرتے کی وجہ سے کچھ سبر مل جائے گویا اللہ کی رضا میں آپ اپنے والد کے قدم با قدم تھے اب حضرت ابراہیم علیہ نبیہ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کی پاسداری کرنے کی نیت سے اپنے بیٹے کو لٹایا اور جو باتیں باپ اور بیٹے کے درمیان تے ہوئی تھی این اسی طریقے سے آپ نے اپنے بچے کے ساتھ عمل فرمایا یعنی ہاتھ پیر بھی باند دیے گئے زمین کے بل بھی لٹا دیا گیا چوری کو بھی تیز کر لیا گیا مفتی صاحب احکام قربانی سلسلہ ہے اور جو قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ جو ہے وہ میں نے شورٹ کر کے سنانے کی کوشش کی ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا قربانی کا تصور یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی اس کا آغاز ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی قربانی کا تصور تھا قربانی تو ہر امت کے لئے ابراہیم علیہ السلام سے ہی صرف قربانی نہیں ہم جو عیدِ قربان پہ قربانیاں کرتے ہیں ان کی نسبت اور یہ ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح اس لئے حدیث میں سے سننا تو ابھی کم ابراہیم فرمایا لیکن نفس قربانی اگر دیکھیں تو یہ تو اللہ پاک نے ہر امت کے لئے رکھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جو قربانیاں دیں تو وہاں سے ہی قربانی کہا جاتا ہے تو اگر یوں کہ تو ہر امت پر قربانی البتہ طریقے کار مختلف یعنی قربانی رہی اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرنا یہ رہا یہ مسلمانوں کا ایک شروع سے ہی اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے اور انداز مختلف ہم جو عید قربان پہ کرتے ہیں تو یہ خاص حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کی یہ مبارک سنت مبارک طریقہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ حکم ارشاد فرما ہے مفتی کفیل صاحب کے صرف چلیں گے مطسب قربانی کے کچھ شرائط بھی ہیں قربانی کے شرائط دو اعتبار سے ایک قربانی کے جانور کے شرائط اور ایک یہ کہ کس مسلمان پر قربانی واجب ہے تو مسلمان کے اعتبار سے ہم بات کریں تو وہ شخص جو کہ آقل بالے ہو اور صاحب نصاب ہو صاحب نصاب ملقیت میں نصاب کی مقدار حاجت اصلیہ سے زائر مال ہو صحیح چاہے وہ سونی کی صورت میں ہو چاہے چاندی کی صورت میں چاہے پیسہ چاہے مال تجارت چاہے پرائز بانڈ یا اس کے علاوہ حاجت اصلیہ سے زائر کوئی سامانی کیوں نہ ہو صحیح یہ تھوڑا سا یہاں پر ذہن نشین رکھنا چاہیے یہ زکاة زکاة والا سلسلہ نہیں ہے جیسے ہم زکاة میں تو یہ کہتے ہیں کسی شخص کے پاس اضافی پلوٹ رکھاوا ہے بیچنے کے لئے نہیں خریداوا اس نے تو اس پلوٹ پر زکاة نہیں ہے لیکن اس پلوٹ کی مالیت کی ویسے قربانی واجب ہو جائے صحیح اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ اور گھر کے اضافی حاجت اصلیہ سے زائر حد تک اسکریپ بھی اگر آپ کے پاس اتنا پڑا ہو ہے کسی چیز کا کیا اگر وہ پیچیں گے اور مال پورا ہو جاتا ہے حساب کا مقدار مال بن جائے گا ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے گا جس کی آج کل قیمت ایک لاکھ چالیس سے ایک لاکھ پنتالیس کے قریب ہے درمیانے تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی ایک اور شرط ہے کہ جو ایام نہر ہیں قربانی کے جو دن ہیں ان میں آپ مقیم ہو مسافر شرعی نہ ہوں صحیح یعنی اگر شرعی مسافر ہوں گے تو قربانی واجب نہیں ہوگی تو یہ ہیں قربانی کی شرائط جس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جانور کی شرائط کے اعتبار سے جانور کی شرائط کے اعتبار سے سب سے پہلی یہ کہ وہ جانور گائے بیل وغیرہ یہ جانور یا اونٹ ان جانوروں میں سے ہو دوسرا عمر سب سے پہلے کہ منیمم ان کی کم از کم عمر کتنی ہو چھوٹا جانور بکرے وغیرہ کے اندر ایک سال بڑے جانور گائے بیل میں دو سال اور اونٹ میں پانچ سال عمر بیان کی گئی البتہ جو مینڈہ یا دنبہ ہوتا ہے وہ چھے ماہ کا ایسا جسامت والا کہ اگر اسے سال بھر والے مینڈوں کے درمیان کھڑا کیا جائے تو وہ ان جیسا ہی نظر آئے تو وہ چھے ماہ کا بھی جائز ہے کہ اس کی قربانی ہو سکتی لیکن یہ صرف مینڈے اور دنبے کے لیے ہے بکرے کے لیے ایسا نہیں ہے یا بڑے جانور کے لیے ایسا نہیں ہے ان کے لیے عمر پوری ہونا ہی ضروری ہے تیسری چیز جو جانور میں دیکھی جائے گی وہ یہ کہ عیب سے پاک ہو ایسا عیب نہ ہو جو کہ قربانی سے مانے ہو یعنی رکاوٹ بنے وہ عیب کون سے ہیں وہ عیب ایسے ہیں جیسے اگر اس جانور کا کان کٹا ہوا ہے تو اگر تیہائی سے زیادہ ون تھرڈ سے زیادہ آسان لفظوں میں تیہتیس فیصد آپ سمجھ لیں گے تیہتیس فیصد سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی ان عیوب سے بھی اس کا پاک ہونا ضرور ہوگی بعض وقت صرف جانور کی خوبصورتی جانور کی جسامت جانور کا یہ دیکھ کے تو لے آتے ہیں عیب اس میں موجود ہے صحیح امیرہ علیہ السلامت برکات منالیہ کے رسالہ ہے ابلو گوڑے سوا اس میں وہ عیوب بھی بیان کیوں میں وہ نساب بھی بیان کیا ہوا ہے ایک اہم رسالہ ہے جسے سب پڑھیں قربانی کر رہے ہیں وہ تو یہ رسالہ ضرور حاصل کریں مکتب دل مدینہ سے آپ اسے حدیتاً طلب بھی کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے فری آف کونس آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں قربانی کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے اور دعا بھی لکھی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کے لئے آسان ہو جائیں گی کچھ خریدار بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی کچھ سوال شامل کرتے ہیں اسلام علیکم حمدللہ ہم لوگ مدینی چینل سے ہیں اور مدینی چینل پر ہمارا دس دن کا پروگرام پورا چلتا ہے احکام قربانی کے علام سے تو اس پر قربانی کے مسائل جو شرعی سوالات ہوتے ہیں تو وہ الحمدللہ اس میں شامل کرتے ہیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے ابھی ہم لوگوں نے جانور چیک کیا گیا اس کے سینگ کٹے ہیں اس کے لئے کیا حقوم ہے کہ اس کی قربانی ہو گی یا نہیں ہو گی قربانی کے جانور کے سینگ کے حوالے سے حقوم یہ کہ اگر جڑ سے نہیں اکھڑا اوپر سے کٹا ہوا ہے اور زخم بھی ابھی بھرا نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہے اور اگر زخم بھر گیا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے میں چاہوں گا پیچھے ایک جانور ہے جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بھی سنگھ بنے ہوئے ہیں تو یہ ذرا بتائیں مفصف یہ زخم نہیں بناوا یہ کٹا ہے بلکل کنار سے کٹا ہے نا تو اس کی قربانی ہو جائے اس میں حرج نہیں ہے لیکن جس کا زخم جس کو اندر سے اکھار دیتے ہیں جس کو سنگھ اکھار نہ کہتے ہیں اور زخم اپنی جگہ موجود ہی ہو ابھی بھرا نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی اگر کوئی قربانی والا آتا ہے جانور لینے کے لیے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے سنگھ جو ہے وہ جر سے اکھڑے ہوئے نہیں ہے جانور کے سنگھ کاٹے جاتے ہیں اس کا کچھ ٹائم پیٹیوڈ تک اس کو دوائی لگائی جاتی ہے اس کے بعد اس کے اندر کی ہڈی جو باہر نکل آتی ہے اس کے بعد وہ زخم بھرتا ہے تو وہ تو سنگھ کی پوری ہڈی نکل گئی جر سے تو اس کو بارے میں اب کیا کہیں گے جر سے بلے نکل گئی ہے زخم اس کا ٹھیک ہو چکا ہے اس میں خون نہیں بہرہا اس میں کوئی زخمی آلت میں وہ نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی ایبدار نظر نہیں آرہا جیسا کہ ہم نے یہ جانور دیکھے ہیں گرچہ ان کے سنگھ کٹے ہوئے ہیں اب بالوں سے چھپ گئے ہیں ایب تھا وہ ایب ختم ہو گیا مطلب کچھ جانور ایسے ہو جائے کبھی کوئی ایسی چوٹ آگئی صحیح بلفرد کوئی ہوگا ایسا چوٹ آگئی لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پورا بھر جاتا ہے سب زخم ٹھیک ہو گیا تو ایب تھا وہ ایب ختم ہو گیا صحیح کچھ ایب ایسے ہوتے ہیں کہ جو واپسی نہیں ہو سکتے مثلا کسی کے دم کٹ گئی جو ٹھیک نہیں ہو سکتے ٹھیک نہیں ہو سکتے اب دم کٹ گئی اب دم جوڑی جا سکتی ہے دم کوئی اصل اس کی وہ بقیادہ نہیں ہوتا حالت میں آ نہیں سکتی تو اگر دم کسی کی کٹ جائے جانور کی اور دم اتنی کٹے کہ جو شریعت میں قربانی کے لیے منع کیا جس کو ایب شمار کیا ون تھرڈ سے زائد مثلا اگر کوئی جانور کی اگر دم ہے بلفرز اٹھارہ انچ کہہ لیں اچھا اٹھارہ انچ ڈیڈ فٹ کی ہم کہہ لیں ٹھیک ہے اب اٹھارہ انچ کیا تو آپ کی اس میں اگر کسی کے جانور کی چھے انچ ٹھیک ہے یا اس سے کم یہ اگر کٹی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی اچھا اور اگر چھے انچ سے زائد کٹے گی تو یہ ہوگی ون تھرڈ سے زائد ٹھیک ہے تو پھر اس کے قربانی نہیں ہوگی یعنی اس کی دھوم کا سائز پورا لیا جائے اور اس کے تین حصے کے لیے اور اس تین حصے میں سے اگر ایک حصہ کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی اور اگر ایک حصے سے کم بھی کٹا ہوا ہے تو بھی قربانی ہو جائے گی اور اگر ایک حصے سے تھوڑا سا بھی زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی اچھا دھوم میں بال شامل نہیں وہ شامل ہے وہ سے لوگ آتے یہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے آپ میں سنگھ نکال دی ہے اور یہ کلیر بات ہے کہ اس کے سنگ جر سے ہی نکلتے ہیں کوئی بھی ایسے نہیں کہ اوپر سے کر جاتا ہے بعض وقت کچھ ہوگا ہوتا ہے کہ اوپر سے کٹ کے فائل کر دیتے ہیں اس جانور کے سنگ بلک پکندر ہیں وہ گلابی کے اندر سنگ ہے اس کے وہ آپ کو گلابی نظر آ رہا ہے کٹے ہوئے دونوں کے جر سے ہی ہیں اس کا آسان فارمولا مفضل صاحب نے یہ دے دیا نا کہ اگر گرچے کے جر سے نکلے ہوئے ہو لیکن زخم صاف ہو جانا چاہیے زخم اگر اس کا صحیح ہو گیا تو اب اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے یہ آپ کے لئے اچھا ہو گیا اس کلپ کو نکلیجے گا جب بھی کوئی آپ کا ایسا خریدار آ رہا ہے جو کہے کہ نہیں بھئی جھڑ سے نکلے ہمیں نہیں چاہیے اس کو آپ دکھا دینا کہ یہ مفتی صاحب نے مدنی چینل کے مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ قربانی جائز ہو جاتی ہے ہمارا پورا فتوہ اس پہ دارولتہ علی سنت کی ویب سیٹ پر اپلوڈ ہے دارولتہ علی سنت کی سے جا کے یہ سینگ والا مسئلہ نکال کے ویسے ہی اپنے پاس آپ موبائل میں سیو کر لیں جو ہوں اس کو دکھا دیا کریں جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو اور کچھ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں بات کا ڈریل بھی چلاتے ہیں بات کا تو اور بھی کچھ اس طرح کے پروسیز ہوتے ہیں تو یہ ایک جانور کے لئے بہت سخت تکلیف دبالا عمل ہے سینگ نکالے جاتے ہیں نا تو ان کو پہلے جو ہے ایک انجکشن لگا ہے وہ اپنی گنودگی کے عالم میں ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے سینگ نکالے جاتے ہیں وہ سینگ ایک طریقے سے کاٹے ہی جاتے ہیں اس کے بعد ان کو جو بھی کوئلہ بغیرہ ہوتا ہے اس سے ہلکا سینج جلا کے تاکہ وہ اس کا زخم چھوک جائے کرتے ہیں کیوں ہیں سینگ کیوں نکالتے ہیں ایک سوال ہمارے یہ سوبان اتاری بھائی ہیں جی وہاں پیچھے دو جانور لڑتے لڑتے ایک کو کٹ لگیا تو اب اس کی قربانی خون نکل رہا ہے لیکن اب اس کی قربانی ہوگی نہیں ہوگی جی ملتے صاحب قربانی کے لیے جانور لے کر آئے ہیں یا منڈی میں اسے جانور موجود ہیں کہ جو آپس میں انہوں نے لڑائی کی ہے اور ایک نے دوسرے کو زخمی کر دیا ہے تو کیا اب اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ جو کہہ رہے ہیں کٹ لگا ہے تو اصل میں اعتبار یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کٹ کیسا لگا ہے بعض اوقات ہم جانور لے کے بھی جاتے ہیں تو ٹرک سے بھی اترتے ہوئے کی لگ گیا کچھ لگ گیا جس سے اس کی ٹانگ یا کوئی عوض بیسا ڈیمیج نہیں ہوا تو اگر تو اس طرح کہے دیکھیں یہ چھوٹا اب تو پیدا ہوا بہتر تو یہ ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا اب بھی نہ ہو لیکن کچھ غیوب ایسے ہوتے ہیں کہ جو قربانی کے لیے قربانی ہو جائے گی اور کچھ ایب ایسے ہوتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوگی تو ان چیزوں کو دیکھ کر یہ اس کا فیصلہ ہو سار ایک بچہ میں نے پالا تھا دو ہزار تیرہ میں بڑی محبت کے ساتھ جب بچہ میں نے دو ہزار تیرہ میں بیچایا جب قربانی ہوئے نا دوسرے جنویوں میرے خواب میں آیا ہے وہ بچہ جنین میں اس کا کوئی سوال دو اچھا وہ بچہ آپ کے خواب میں آیا ہے یہ خواب میں آیا ہے لیکن پالا تو دو ہزار تیرہ میں نہیں ہوگا اسے دو سال پہلے پالا ہوگا دو ہزار تیرہ میں بیچا تھا پھر وہ آپ کے خواب میں آیا چلیں مفید صاحب یہ بتائیں کہ اب بیچا ہوا بیل خواب میں آ گیا کیا کہنے خواب میں آ گیا تو کوئی ایسی بات نہیں آپ بعض اوقات یہ کہ جس جانور سے جیسے ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں دلی انسیت ہوتی ہے تو جانوروں سے بھی ایک انسیت ہو جاتی ایک ایسا تعلق جانوروں سے رہا ہوا ہے اور جانوروں میں کئی ایسے جانور جو ہیں جن کو جیسے یہ بولیں بچہ وہ اپنا بچہ کہتے ہیں ایک طرح کا ایک محبت کی علامت ہے اور ان کے اگر خواب میں بھی وہ آتے ہیں کتنے عرصے آتے رہے پھر ختم ہوئے ہیں دو دن آیا ارادہ تھا دو آدار چودہ بھی بیچوں گا جب وہ جمعیل بھی دیں بیٹا بھی جو بکر ہے نا بیٹ دو ماشاء اللہ محبت بہت سی ہو بچہ اب یہ بتائیں نفع ہوا کہ نہیں ہوا پیسے دیکھے گیا نا پیسے بچا گیا نا اللہ کا شکر ناکہ کریں کسی اور جانور سے پھر محبت کریں پھر اس کو پالیں محبت ہے مجھے یہ بتائیں چلے آپ سے ایک سوال کرتا میں آپ سے سوال کرتا کبھی کوئی ایسا جانور ہو جس کو بیچ کر آنسو بے گئے ہو بلکل دیکھا کیا ایسا ہوا ہے ہوا ہے کیا ہوا تھا سارے ایک بچہ میرے بات لال بادشاہ تھا اچھا اس کا نام لال بادشاہ رکھا تھا جی جی ایک لال خان رکھا ہوا تھا شام کے ٹائم ساڑھے چھ بجے اس کے آسو میں پانی آ رہا تھا میں نے بچے کو بلا میں نے بلا بچہ یہ جوڑی آج بھگ جائے گی اچھا شام کے ٹائم ساڑھے چھ بجے آسو آ رہے تھے بچے تھے اچھا اب ہم سب یہ بتائیں کہ جانور انہوں نے بیچا اور بیچنے کے بعد نفع بھی ہوا لیکن اس کی محبت میں آسو گر گئے سواب ملے گا ٹھیک ہے یہ تو ایک جانوروں کے ساتھ ایک نرم دیلی ہے ان کی نا نرم دیلی رحم دیلی کے پہچان ہے اور ایک علامت ہے اور کہیں وہ آپ نے اپنی قربانی کے لیے تو نہیں رکھا تھا پھر آپ کو خام میں آ رہا ہے آپ نے بیچ دیا قربانی کے لیے نہیں رکھا کیونکہ یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص جانور خریدے ہی اپنی قربانی کے لیے اپنی قربانی کے لیے جانور خریدا ہے اس نے تو اب اگر تو وہ مالدار ہیں تو بھی اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ قربان کرے لیکن اگر وہ بدل کر اس سے اچھا لانا چاہے تو یہ آپشن ہے لیکن یہ نہیں کہ بدل کر نفع کمالے بدل کر نفع کمالے یہ نہیں یعنی یہ حکم مالدار غنی شخص کے لیے اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر شرن قربانی واجب نہیں ہے اس نے قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اس پر اسی متعین جانور کی قربانی لازم ہوگی اس کو بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور کچھ آلہ لے عدنہ لے اس کے برابر کلے کوئی اجازت نہیں ہے وہ جو متعین جانور ہیں اسی کو وہ خود قربان کرے تو بارال جانوروں کی یہ محبت کی ایک علامت ہے ایک بڑا سوال ہمارے معاشرے میں بچمند سے سنتے بھی آ رہے ہیں کہ جب چاند رات آتی ہے یعنی چاند رات تو خیر اس پر نہیں کہیں گے لیکن عرفے آمد اس کو چاند رات ہی کہا جاتا ہے اس سے پہلی رات تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کو جانور کو جس نے صبح زبا ہونا ہوتا ہے اس کو چھوڑیاں نظر آتی ہیں تو کیا واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کوئی شرحی اس کا کوئی ملتا ہے کہ جانوروں کو چھوڑیاں نظر آتی ہیں یا اس کے آنسو بھی جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جانور کو کوئی ایسی چھوڑیاں نظر نہیں آتی یہ سب بچپن میں ہم نے بھی سنا ہوا ہے سب یہی کہتے تھے اور جانور کو دیکھتے تھے چھوڑیاں نظر آ رہی ہیں بعض کو جانور تھک کتنا جاتا ہے جیسے ہم منڈی میں ہیں تو یہ جانوروں کو عام روٹین سے زیادہ کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر ابھی گاہ کھا ہے ابھی ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے تھے پھر اس کو اٹھایا کچھ کا ہم نے انٹرویو لینا تھا اس کو اٹھایا کچھ کے گاہ کھا ہے انہوں نے اٹھایا اور پھر سارا دن یوں سارا دن تو تھوڑا ان کو دن میں دھوپ ہے تو سکون ملتا ہوگا راتیں تو ان کی اسی گزر جاتی تو جانور تھک جاتے ہیں جیدی محلوں میں بھی جو چلاتے ہیں بچے چلاتے ہیں جانور تھک جاتا ہے اس لیے وہ تھوڑا سبو ہو ہے تو باقی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جانور کو چھوڑیاں نظر آ رہی ہیں تو جانور رو رہا ہے ایسا نہیں ہے ہاں جانور روتے ضرور ہیں آپ میں جانور پالے ہیں یہ بتایا ہے کبھی آپ کے جانور روئے ہیں میرا خیر ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے اپنے جانوروں کو دیکھنے کا روتے ہوئے صحیح البتہ جانوروں میں بھی رحم اور شفقت کا پہلو تو ہے اچھا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سو حصے ہیں ہائے 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 اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک حصہ تمام مخلوق میں تقسیم فرمایا اور اسی ایک حصے کی وجہ سے واشی جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو رحمت اور شفقت کا پہلو ان میں بھی ہے بالخصوص اولاد پر دیکھیں کیسا واشی جانور ہوتا ہے لیکن اگر اپنا بچہ آ جائے تو اس کو دودھ بھی دے گا اور گایا ہے تو آرام سے کھڑی ہو جائے گی بیل ہے تو وہ بھی اس کے اوپر شفقت کرے گا تو یہ شفقت والا پہلو رحمت والا پہلو جانوروں میں بھی موجود ہے میرا یہ سوال ہے یہ جو جانوروں کو ہار وغیرہ اور یہ جو پاؤں میں پینائے جاتے ہیں تو یہ پینانا جائز ہے مطلب پینائے سکتے ہیں اس طرح 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 کی جو ہیں وہ سجاوٹ کے سامان کرتے ہیں کیا یہ کرنا درست ہے یا یہ فضول خرچی میں آئے گا نہیں نہیں فضول خرچی تو نہیں ہے دیکھیں دو طرح کی چیزیں ایک ہے ہار پینانے یہ جیسے ان کو بھی ہار پینائے ہوئے مختلف اور جانور بھی تو اس میں تو کوئی ہرج والی بات نہیں ہے البتہ یہ جو گنگرو ہیں یہ جو بجنے والی جو چیزیں ہیں تو اگر ان میں بھی کوئی اچھی نیت رکھی جائے جانور کے حوالے سے اور بطور خاص حفاظت کی بھی ایک پہلو ہے کہ گھر میں بندہ ہوا ہے اور جانور ایسا ہے کہ چلو بج رہے ہیں تو نظر تو آ رہا ہے گھر میں موجود ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سنسلہ ہوتا ہے یہ حفاظت بھی تو ہے اس حفاظت کی گھر سے اگر کوئی پہناتے ہیں تو اس میں وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس طور پر بھی پہناتے ہیں کہ جانوروں میں بچے بھی رغبت اور شوق سے ان کو پکڑتے ہیں لے کے جا رہے ہیں اور یہ قربانی کے عزاز کا لوگوں پر بھی ظہار ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے یہ بھی اب دیکھیں یہ جانور کو بھی جیسے پہنائے ہوئے ہیں اس طرح گنگرو پازے وغیرہ پہناتے ہیں ان میں ایک چیز کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے کہ تنگ نہیں ہوں ایسے نہیں پچھلے سالوں کے رکھوں میں جانور آپ نے اچھا قصہ لیا ہوا ہے اور آپ اس کو جیسے جیسے ہی آپ اس کو پہنا نہیں ہے تو جانور کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اس کے بیٹھنے سے چلنے سے ایسی چیزیں پہنائیں کہ جس سے جانور خود تکلیف میں نہ آئے اور وہ اسے ڈیلے ڈالے پاؤں میں یعنی پورے آ جائیں ایسے نہیں کہ اس کی کھال سے کھون نکل رہا ہو یا کچھ تکلیف ہو رہی ہو ان چیزوں کا بارہ خیال رکھنا ہوگا یہ جو بکری ہے اگر یہ دانت میں پوری ہو تو یہ چھوٹا جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے جی مفتی صاحب اگر یہ گرچے قدمیں چھوٹی ہے اور دانت میں پوری ہے جو قربانی کے شرائط ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو کیا اس کی قربانی جائز ہوگی نہیں ہوگی کی بھی جی جوشت کے اوپر نہیں ہے خیر ایک اعتبار سے تو یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ افضل یہ ہے کہ وہ زیادہ قیمت والا ہو اور زیادہ گوشت والا ہو اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جیسے ریٹ تو بتائیں گے 20 لاکھ روپے ہیں اور بیج دیں گے دولاک روپے میں تو یہ ایسا کرنا کی کیا کہیں گے اس کو دیکھیں یہ تو تجارت ہے اور جو تاجر ہے وہ نفع کمانے کے لیے یہ ہی اس نے جانور رکھا ہوا ہے صحیح ہے اب وہ اس کی چیز ہے وہ جتنا بھی ریٹ بتائیں نفع ضرور کمائے ڈرائے تو نہیں نا 20 لاکھ روپے بزاگے وہ ڈھرا رہا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی 20 لاکھ ایسے ہی پکڑا دیتا ہے ملتے بھی نہیں ہے سامنے والا بھی بارگیننگ کرتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے یا شوقین ہے یا جس کو چیز پسند آگئی ہے وہ لے بھی لیتا ہے کہ آپ جب قربانی کا جانور لیتے ہیں آپ نے کئی دفعہ فرمائی ہے ایسا گھاک تو جائے نا وہ تلاز کرتا ہوگا بیپاری حاج کی قربانی ہو یا بقرید کی قربانی ہو تو اس میں جو مانگا جاتا ہے نا اس میں کوئی کمی نہیں کرواتے کیا بات اور وہ دے دیتے ہیں تو نیت ہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان ہونے والا جانور ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جتنا بھی اس کے اوپر خرج کر دی ہے یہ کم ہے بہرحال تاجروں کو عام لوگوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اس میں بھی یہ ہوتا ہے جیسے نورمل منڈی میں جائیں گے تو نورمل منڈی میں اتنے ایسا نہیں ہے کہ اتنا ڈبل تیپل ریٹ بتائیں وہ تھوڑا بہت ہی یعنی قریب قریب ہوتا ہے تو اب نورمل بکروں میں لیکن یہ جو کیٹل فارم ہیں بقیدہ یہ جو اس طرح کی جگہیں تو دہرہ یہاں یہ ڈبل تیپل بھی بتا دیتے ہیں بادوکات آپ کو کتنے ریٹ بتائیتے ہیں اور کتنے میں سودا ہوئے ہیں بارگنگی دھر جگہ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے ان کا بھی ریٹ تو ہوتا ہے بنانے کے لیے کہ بھئی یہ ریٹ بولنا ہے ہمیں اچھا ہمارا بھی دماغ بنا ہوتا ہے ہمارا جو دماغ بنا ہوتا ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں یہ اپنے ریٹ سے بات کرتے ہیں ہم تو لینا سودے ہو جاتے ہیں سودے ہو جاتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ لینے والا بھی دل سے لے رہا ہوتا ہے اس کو بھی بتا ہے کہ اللہ کی رام میں دینا ہے تو دونوں سیٹ سے اوپر نیچے ہو کر سودا بن جاتا ہے آپ کا سودا بن گیا انشاءاللہ نہیں بنے گا تو زبرستی بنا کے زبرستی بنا کے آپ نے نیت کر لیے بہت ساری جانور دیکھیں جس میں اضافی چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ٹانگے پانچ ہو گئی کیونکہ سنگ جو ہیں وہ ٹپل ہو گئے چارچار سنگ بھی دیکھیں اور پچھلے ہم وہ اس میں ایک فارم میں گئے تھے تو وہاں پر تو بالکل ایسا لگنا تھا جس سے اس کے سنگ جیسے ہیں اس کے موپر ہیلمٹ بنا ہوا ہے تو ایسے اگر کوئی اضافی اس پر جانور پر کوئی چیزیں نکل آئیں پاؤں نکل آیا سنگ نکل آیا تو کیا اس کی قربانی جائز ہوتی ہے قربانی میں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جتنی چیزیں اس کے ایب والی جو شمار کی جاتی ہیں جو اس سے ریکوائرمنٹ ہے کہ چار ٹانگ ہے تو اس کی پھوری ہو اگر اس میں سے کوئی ٹانگ گئی ہو یہ ٹوٹی ہو یہ کٹی ہو یہ تو وہ قربانی نہیں ہوگی چار کی پانچ تو چل سکتی ہے چار کی تین نہیں چل سکتی تین نہیں یہ ایب شمار ہوگا اور ویسے بھی جس کی پانچ ہو تو وہ کوئی ایب نہیں ہے بلکہ قیمت کی اعتبار سے تو وہ زیادہ مہنگ ہو جاتا ہے جس کے اندر بھی اس طرح کی چیز ایسا ہوگی یونیک ہو جائے اب سینگ عمومن دو ہوتے ہیں تین آ جائیں تو تین سینگ آئیں گے تو وہ اس کی یونیک یونیک بند دیکھیں یونیک نے اس کی قیمت بلکہ اس کی قیمت الگ ہو جاتی ہے تو وہ کوئی ایب نہیں ہے قربانی کے لیے جانور خریدا اور آتے ہوئے لاتے ہوئے یا گھر آنے کے بعد وہ جانور کو کوئی چوٹ لگی وہ گر گیا اس کی ٹانگ چوٹ گئی فریکچر ہو گیا تو اب کیا کریں گے کیا ہوگا قربانی ادا ہوگی نہیں ہوگی یا اس کا علاج بھی کر لیں تھوڑا سا ایسا ہو بھی جائے پھر جی اس کا علاج کریں اور اگر وہ جانور ایسا گرا ہے کہ چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے صحیح تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی لنگڑا کر جائے گا تو بھی ہو جائے گی اچھا قربان گاہ تک چل کر جا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ وزن بھی ڈال دا ہو اچھا کیونکہ دو طرح کے ایب ہیں ایک ایب جو ہے پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کو لاتے ہوئے یا قربان گاہ لے جاتے ہوئے ایب پیدا ہوا یعنی قربانی کے لیے لینے کے بعد اگر اس میں کوئی ایب پیدا ہوا ہے اور ایسا ہوا ہے کہ جو مطلب قربانی میں مانے نہ ہو تو پھر اس کی قربانی ہو جاتی ہے اگر کوئی جانور اندھا یا بھینگا ہو تو اس کی قربانی ہوگی اگر کوئی جانور اندھا ہو گیا بھینگا ہو گیا یا کانا ہو گیا تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے دیکھیں اندھے جانور کی تو قربانی نہیں ہوگی چاہے وہ ایک آگ سے بھی اندھا ہوا اس کی قربانی نہیں ہوگی اچھا کانا ایسا جانور جس کا کانا پن زہر ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی اچھا جس کی نظر سلامت ہے لیکن ہے بہنگا دیکھتا دوسری طرف ہے اس کی قربانی ہو جائے گی بارال اندھا جانور ہو چاہے ایک آنکھ سے یا دونوں آنکھوں سے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں یہ عیب ہے جی تو ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاعظہ کیا امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو سیکھا اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت مطابق مطابق اپنی قربانیاں پوری کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے ہمیں اجازت دیں گے آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل انتظار کیجئے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم